نمشکار دوستوں آپ سب ہی کماری یوٹیب چینل میں سواگت آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بریٹ کی ایک بہتی سوادیس مٹھائی کی ریسپی شیئر کرنی جا رہے تو آئیے دیکھتے ہیں اسے کیسے پنانا اس کیلئے ہم سب سے پہلے دودھ کو گاڑھا کریں گے ہم ایک پین میں ایک لٹر دودھ لے رہے ہیں اسے ایک خوبا لانے تک چلائیں دودھ میں اوپال آج چکا ہے اب ہم اسے دھیمی آج میں چلائیں گے ہم دودھ میں ایک کٹوری ماوہ ڈال رہے ہیں اسے ہم اس میں اچھے ترے ملا لیں گے اور اب اس میں ہم ایک چلائچے پودھر ڈال رہے ہیں اسے بھی اس میں اچھے ترے ملا لیں اسے کچھ دیر چلانے کے بعد ہم اس میں چینی ڈالیں گے ہم یہاں ایک کٹوری چینی ڈال رہے ہیں اب چاہتے ہیں موٹھے اپنے انوصار رکامیاں زیادہ کر سکتے ہیں ہم چینی کو بھی اچھے ترے مکس کر لیں گے ہمیں دودھ کو کارا کرنا ہے اسے ہمیں چلاتے رہے ہیں ورنہ دودھ تلے میں لگ کر جل جاتی ہے اور اس کا سواد کراب ہو جاتا ہے اس لئے اسے چلاتے رہے ہیں کچھ دیر چلانے کے بعد دودھ کارا ہو چکا ہے اب ہم اس میں کیسے ڈالیں گے ہم نے دس منٹ پہلے کیسر کے دس پہلے دھاگوں کو دودھ میں پھینگو کے رکھ لیا تھا اب وہ کیسر میں دودھ اس میں ڈال رہے ہیں اسے چلاتے ہوئے ملائیں اب ہمارے دودھ کارا ہو کے تیار ہے اب گیس بند کر دیں اب ہم بریٹ کے سلائسس لیں گے اس کی ہم کونوں کو کٹ لیں گے اب ہم انہیں ٹکڑوں میں دودھ لیں گے اور انہیں مکسر میں ڈال دیں گے اسی طرح ہم بریٹ کے باقی سلائسس کے بھی کونوں کو کٹ کر ان کے ٹکڑے کر لیں گے اب ہمیں انہیں پیس لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے بریٹ کو گرائنٹ کر لیا ہے اسے اب الگ پال میں نکال لیں اب ہم ایک پین میں ڈیڑھ کب دور ڈالیں گے اب اس میں ہم تین چمچ ملک پودر ڈال رہے ہیں اسے ہم ملا لیں گے اور اب ہم اس میں دو چمچ چینی ڈال رہے ہیں اور اب ہم پیسے میں بریٹ کو اس میں ڈالیں گے اسے بھی چلاتے میں ملا آنا ہے اسے بھی چلاتے میں ملا آنا ہے بریٹ شپ چمپنے لگی اس طرح کا ہو جائے تو ہمیں اسے اتار لینا ہے کیسے اسے پھر دوسری پیٹ میں نکال لیں ہمیں اسے تھوڑا ٹھنڈا کرنا ہے اسے فیلا دیں تاکہ یہ جلی ٹھنڈا ہو جائے جب یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو ہم اپنے ہاتھوں میں تیل یا گھی لیں گے اور اسے اس میں ڈال کے ہم دو تیار کر لیں گے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے اب ہم اسے بیچ سے دباتے ہوئے پیڑے کا کر دینا ہے اور اب ہم اسے تیار کیے ہوئے دودھ میں ڈالیں گے اسی طرح ہم باقی پیڑے بھی تیار کر لیں گے سارے پیڑے اس میں ڈالنے کے بعد ہم اسے دھیمی آج میں ایک نٹ پکائیں گے ایک بار ان سارے پیڑوں کو پلٹ دیں ایک بار ان سارے پیڑوں کو پلٹ دیں ہماری بہوتی سوادش مٹھائی بریٹ کی تیار ہے اسے سرف کرتے وقت کاجب ادام سے گانش کریں اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تینکیو